بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں افضال ارشد ہوں آج ہم بیف فرائی بوٹی بنانے جا رہے ہیں یہ ریسے بھی بہت آسان اور بہت جلد بننے والی ہے اس میں ہم بیف کی بوٹی کو چٹھارے دار مسالوں کے ساتھ فرائے کرتے ہیں جس سے ایک بڑا اچھا اور آسان سنیک بن جاتا ہے عید آرہی ہے آگے تو آپ اس کو گھر پر ٹرائے کیجئے انشاءاللہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہاں پہ میں نے ایک کلو بیف بوٹی لیا ہے بلکل بونلیس گوشت ہے اس کو چھوٹی بوٹی کے اندر اس طرح جس طرح تکہ کی بوٹی ہوتی ہے اس طرح کاتا ہوا ہے اس گوشت کو ہم نے سب سے پہلے دھونا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے کیونکہ اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تو فرائنگ کے لیے یہ سٹیپ آپ کر لیں گے تو زیادہ بہتر آپ کی بوٹی جو ہے اس کا فلیور آئے گا اس گوشت کو ہم سرکے سے دھویں گے تو سرکہ میں نے یہاں پہ لیا ہے نیشنل کا اور یہاں پہ ون تھرڈ کپ سرکہ ڈال کے اس میں ہم ایک کپ پانی ڈال لیں گے اس کو تھوڑا سا ملیں گے تاکہ جو خون وغیرہ ہے اس میں بیف میں خون نہیں ہوتا ہے ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کی سیٹیسفیکشن کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھی طرح اس کو ایک دفعہ دھولیں اور دس منٹ کے بعد یہ پانی اس میں سے نکال دیں گوشت کو سرکے والے پانی سے نکال لیا ہے اب یہ بوٹیاں تھوڑی سی سفید ہو چکی ہیں اس طرح آپ اگر بیف یا مٹن لے رہے ہیں اس گوشت کو آپ ڈریکٹلی فرائے کریں گے تو وہ گلے گا نہیں ہے میں نے بڑی ڈیٹیل سے پیچھے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر ہم نے ترکیش نمکین گوشت بنایا تھا اگر آپ نے وہ ریسپی نہیں دیکھی تو میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملے گی کہ گوشت کس طرح گلتا ہے سری طرح ٹینڈر ہوتا ہے تو اس ریسپی میں اس کو پہلے اوبالنے کی ضرورت ہے اوبالنے کے لئے آپ ڈریکٹلی اس کو کڑائی بغیرہ میں گلا سکتے ہیں یا پھر آپ پریشر ککر میں لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم آسان ریسپی بنا رہے ہیں تو اس کو ہم لازمی بات ہے پریشر ککر میں پہلے اوبالیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے پھر اس کے فرائنگ ہو گیا گیا پریشر ککر کو میں نے آگ کے اوپر رکھ لیا ہے سب سے پہلے اس میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اس کے بعد یہ میرے پاس لسن کی پیسٹ ہے اس کو کوٹا ہوئا ہے لسن کو ایک ٹیبل سپون یہ ڈالیں گے تھوڑا سا عدرک ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو ادھر پکائیں آئل بلکل ہلکا سا ڈالنا ہے آپ نے لسن جب 20 سے 30 سیکنڈ کے لئے تھوڑا سا کھو جائے تو اس میں یہ گوشت ہامل جائے گا اب اس گوشت کو ادھر پکائیں اس لسن کے ساتھ اس کو آپ نے تیز آگ پہ چار پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے تاکہ اس کا کلر اس طرح چینج ہو جائے جب کلر چینج ہو جائے تو آپ نے اس میں ایک ادد پیاد اس طرح باریک کٹا ہوا یہ ڈال دینا اور اس کو بیس کے ساتھ ادھر تھوڑا سا پکانا ہے دو چار منٹ کے لئے اس پوائنٹ پہ آدھا ٹی سپون نمک اور اس پہ آدھا ٹی سپون ہی نیشنل کا حلدی پاورڈر ڈالیں گے اس گوشت نے اپنا بھی پانی چھوڑا ہوا ہے لیکن ہم اس میں آدھا ایک کپ پانی اور ڈال لیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس پانی کو جب اچھی طرح اوبالہ آ رہا ہو تو اس کا ککر بند کر دیں اور اس کو آپ نے ویٹ لگانا ہے جب یہ ککر کی سیٹی چلنے لگے اس کے بعد اٹھارہ منٹ کے لئے پندرہ سے اٹھارہ منٹ پندرہ سے اٹھارہ منٹ میں گوشت گل جائے گا اگر آپ کسی انچے علاقے میں رہتے ہیں یا آپ کا گوشت دیر سے گلتا ہے تو آپ اس کو اپنے حساب سے ٹائم دے سکتے ہیں تو یہ گوشت گلالیا ہے کیونکہ اس میں پانی ہم نے بلکل کم ڈالا تو ابھی یہ جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کو کھلا رکھ کے آپ نے پکا لینا ہے تاکہ یہ پانی سوک جائے اور جو مسالہ ہے وہ اسی بیف کی بوٹیوں کے ساتھ لگ جائے یہ دیکھیں اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب یہ جو بیف کی بوٹی ہیں اس کو ہم ان کو ادھر سے نکال لیں ان بوٹیوں کو میں نے باہر نکال لیا ہے اب ان کو ادھر ہم رکھیں گے دس منٹ پندرہ منٹ روم ٹمپریچر پہ آ جائیں پھر اس کا اگلا کام ہوگا اب جیسے ہم نے اس کو پکایا ہے تو اس میں ہمارے پاس ادھرک لسن اور پیاز اس کی پکیوی پیسٹ اس کے ساتھ آ چکی ہے بھلکی سی گریوی ہے بڑا اچھا اس کا ذائقہ آ رہا ہے تو اس میں اب ہم باقی کے مسالے ڈال کے اس کو مرینیٹ کرنے کے بعد اس کو جب فرائے کریں گے اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ بوٹی اور جادہ سافٹ ہو جائے گی سب سے پہلے اس میں ہم نے کوئی دو سے تین لیموں کا رس شامل کرنا ہے اس کے لئے لیموں لے کے تو یہ ٹیسپون کو میں نے اچھی طرح بھرا نہیں ہے تھوڑا کام نمک ہے اس کے بعد ہم یہ نیشنل کا ٹکہ بوٹی مسالہ ڈالیں گے اس میں ہمیں ایک چٹھارے دار فلیور چاہیے تو وہ یہ اس مسالے سے آئے گا اس کے بعد اس میں ہم یہ نیشنل کا چاٹ مسالہ بھی ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ ہمیں جو چٹھارے دار فلیور ہے وہ ملے یہاں پہ چاٹ مسالے سے بھی آئے گا ٹکہ مسالے سے خوشبو آ جائے گی بڑے بہترین فلیور آ جائیں گے اور چاٹ مسالے سے وہ کھٹائی آ جائے گی ریڈ چلی پاوڈر لال مرچ ڈالیں گے ایک ٹیسپون سے تھوڑی سی کم رکھیں گے کیونکہ اس پہ ہم نے ٹکہ مسالہ بھی ڈالا ہے چاٹ مسالہ بھی ڈالا ہے زیرا پاوڈر ایک فریشنیس اور زیرے کی خوشبو کے لیے آدھا ٹیسپون یہ ڈالیں گے پاوڈر آدھا ٹیسپون یہ ڈالیں گے میں ہمیشہ کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ مسالے اپنے اچھی طرح سے لے ان کو صاف کر کے بندہ گرینڈ کرے تو مزا آتا ہے جب اتنا ٹائم نہ ہو تو میں صرف نیشنل پر ہی ٹرسٹ کرتا ہوں کہ نیشنل کے مسالے ایک تو پاکستان کی میجر کمپنی ہیں مسالوں کے حوالے سے اور کوالٹی بھی کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوتا تو ہمیشہ اچھی کوالٹی کے مسالے ملتے ہیں تو اس کے علاوہ اب اس میں ہم چلی فلیکس ڈالیں گے یہ تقریباً پونا ٹیسپون یہ ہیں یہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ مسالے ڈال کے اس کو ہم مکس کر لیں اچھی طرح اس کا آپ مسالہ اچھی طرح مکس کر لیں نا یہ بوٹیوں کے اوپر اچھی طرح سارا مسالہ پھیل جائے گا اور یہ جو مسالہ ہے اس کو آپ اس پوائنٹ پر ٹیسٹ کریں گے کھٹا اور صحیح پراپر سپائسی ہے روح خوش ہو جائے گی اب اس میں یہ کرنا ہے کہ دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے کان فلور ڈالنا ہے اس سے جو فلیور جائیں یہ سارے لاک ہو جائیں گے مسالہ اوائل میں اترے گا نہیں اور گوشت جو ہے وہ مزید ڈرائے نہیں ہوگا اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ لے جی یہ ہمارا بیف تیار ہے اب اس کو ہم نے بس فرائے کرنا ہے یہاں پہ کڑائی میں میں اوائل گرم کیا ہوا ہے اس کو اچھی طرح گرم کرنا ہے آپ نے اور پھر یہ بوٹیاں اس میں فرائے کرنی ہے اگر اوائل ٹھنڈا ہوگا تو وہ اوائل یہ بوٹیوں کے اندر ابزورب ہو جائے گا اب یہ ان کے اوپر ہم نے کان فلور لگایا تھا ان کو اس میں ڈراب کرتے جائیں گے ایک ایک کر کے اور اوائل میں ڈراب کرتے ہی ان کو ہلانا نہیں ہے دو تین منٹ پکنے دیں اس کے بعد ہلائیں تو اب اس بوٹی کو دیکھیں بہت پیارا کلر آ رہا ہے اس کو آپ نے تین سے چار منٹ پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا تو یہ ادھر پک چکی ہیں تو ان کو ہم ادھر سے نکال لیں گے زیادہ پکائیں گے تو وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ چٹھارا بوٹی بلکل تھی آ رہا ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بس مکارا ہم اوپر سے اس کی جو لیئر ہے وہ کرسپی ہے اور اندر سے سوفٹ ہے بہت زبردست فلیور آ رہا ہے اس کا ہم اور سنیک میں تو آپ اگلہ بندہ ہی کھا جائے جتنا بہترین اور چٹ پٹا ذائقہ آ رہا ہے اس کا اس ریسپی کو اس عید پر لازمی ٹرائی کیجئے آپ صدروں ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ